امریکہ میں نائن الیون حملے کو سترہ سال گزر گئے اس تاریخ نے دنیا کی تاریخ بدل دی ان حملوں کے بدلے میں امریکہ نے افغانستان میں جو جنگ شروع کی وہ آج بھی جاری ہے لیکن نائن الیون کا کوئی حقیقی ملزم سامنے نہ آ سکا مزید تفصیلات علی عباس کی اس ریپورٹ میں گیارہ ستمبر دو ہزار ایک کا سورج امریکہ کے لیے قیامت بن کر اوپرا جب امریکی ائرلائن کے ہائی جیک دو مسافر تیارے اٹھارہ منٹ کے وقفے سے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی دونوں امارتوں سے ٹکرا گئے اور دنیا کی بلند ترین امارتیں منٹوں میں زمین بوس ہو گئیں اس سانحے میں تین ہزار مقامی اور غیر ملکی باشندیں مارے گئے چھ ہزار سے زائد افراد زخمی ہوئے جبکہ دس ارب ڈالر کا مال نقصان بھی اٹھانا پڑا اس سانحے میں جاں بھا گفرات کی آج سترمی یاد منائی جا رہی ہے اور حملے کے اثرات عالمی منظرنامے پر اب بھی قائم ہیں برسی کے موقع پر امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر حملوں کی یادگار گراؤنڈ زیرو پر خصوصی تقاریب کا انعقاد بھی کیا گیا مرنے والوں کے نام پکارے گئے اور ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی لوگوں نے جاں بھا گفرات کی یادگار پر پھول بھی رکھے جن میں سے ایک پینٹاگون کے قریب اور دوسرا جنگل میں گر کر تباہ ہوا پینٹاگون پر تباہ ہونے والے تیارے میں ایک سو نواسی اور پینسلوینیا میں گر کر تباہ ہونے والے جہاز میں چوالی سفرہ جان سے گئے نائن الیون وہ تاریخ ہے جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی حملوں کے چھبیس روز بعد ساد اکتوبر کو امریکہ نے دہشتگردی کے خلاف جنگ کا آغاز کیا اور اس میں پاکستان کا کاندھا استعمال کیا پہلے افغانستان اور پھر اراک تباہی کا نشانہ بنے لاکھوں افغان اور اراکی شہری اس جنگ کی آگ کا اندھرمن گئے یہ جنگ آج بھی جاری ہے پاکستان میں ساٹھ ہزار سے زائد شہریوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کی جانے گئیں پھر بھی امریکہ نگامیوں کا ملبا پاکستان پر ڈالتا ہے نائن الیون ہر سال امریکیوں کو اس سانحے کی یاد دلاتا رہے گا جس نے نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کو دہشتگلتی کی خلاف جنگ کی اس آگ میں دھکیل دیا جو نہ جانے کب اچھے گی حلیہ ابباس وائس آف ساؤت ایشیا